ویپن کو وہاں پر بھروسہ بھی تو تھا وہاں پر اس کے پارس میں سورگ کی تلوار آرٹس پڑی ہوئی تھی وہ اس کی بوجہ تا اچھے طرح مدد کر سکتی تھی اسی وجہ سے ویپن کو وہاں پر بھروسہ بھی تھا کہ سائد یہاں پر وہاں پر پوری چیزوں کو پاوتی حاصل کر سکتا تھا وہیں اس کی بات سننے کے بعد میں عدوک نے سمجھا ہے کیا ویپن واسطہ میں آپ یہاں پر اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کی تلوار بازی کو دیکھنے بعد میں آپ کو ہاں پر لے جا سکتا ہوں واسطہ میں یہاں پر عدوک بھی یہاں پر سبی کو یہ تلوار بازی سکھا دینا چاہتا تھا کیونکہ یہ کب تک یہاں پر ایسی تلوار بازی کو پوری سبی جگہ سے چھپا کر رکھے گا اسی وجہ سے یہاں پر ویپن کو موقع دینا چاہتا تھا کیونکہ اتھے جاتا پاورفول تلوار باز کو اپنے ہاتھ سے تونا نکلنے دیتا وہ یہاں پر اس کو بہت کچھ سکھانا چاہتا تھا اور اس کی مدد پر مدد کرنا چاہتا تھا کیونکہ بہت ہی کم لوگ ہوتے تھے جو تلوار بازی کے اندر اس طرح کی مہارت حاصل کر سکے ہوتے تھے اور اب یہاں پر عدوک سبی سے کہتا ہے اگر آپ سبی کو بھی یہاں پر ہمارے ساتھ میں چلنا ہے تو چل سکتے ہیں یہاں پر عدوک ویپین دونوں دونوں اب آگے جانے لگتے ہیں ان کو ایسے جاتے ہوئے دیکھ کر یہاں پر رینا اور جو مندیب تھے دونوں کی موہ فٹے کے فٹے لے جاتے ہیں یہ کیا ہوا آخر کار ہمارے ٹیچر کب سے ایسے ہو گئے وہ تو بہت زیادہ کھڑو سوا کرتے تھے لیکن آج ان کے تو تیوری بدلے بدلے سے ہیں آخر کار ویپین نے کون سا ٹونا ٹوکٹ کا ان کے اوپر کر دیا ہے کیونکہ ایک بہرگی میں یہاں پر ہمارے ٹیچر ان کی باتوں کے اندر فس چکے ہیں حالانکہ یہاں پر وہ اب ایک دوسری طرف دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ وہاں پر جانا چاہیے یا نہیں لیکن اب ان کے مند کے اندر ہی بہت زیادہ اچھائیں فوٹ فوٹ کر بھری ہوئی تھی وہ بھی یہاں پر یہ دیکھنا سہتے تھے کہ آخر کار ویپین کیا واسطہ ہوئے وہاں پر اس پر ایک سا کو پاس کر پائے گا یا نہیں یہی سوچ تھے وہ جلدی سے وہ اب ویپین کے پیچھے پیچھے آگے جانے لگتے ہیں جلدی وہ ایک بڑے سے کمرے کے اندر پہنچ جاتے ہیں ان کے سامنے ایک بڑی اسی دیوار تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا تلوار انٹ وارٹر آف لائف اور وہاں پر بہت زیادہ خطرناک اورہ بکھرا ہوا تھا وہاں ویپین اب اس کو پوری طرح سے دیکھنے لگتا ہے کیا آپ اسی کی بات کر رہے ہیں کیا مجھے اسی کی پاوتی لینے ہوگی ہاں ویپین آپ کو پہلے یہی سی پاوتی لینے ہوگی جس کے بعد میں ہم آپ کو آگے بے سکتے ہیں یہاں پر اڈوک ابھی ویپین کے اوپر پوری طرح سے آج لگا کر بیٹا ہوا تھا کیا پتا ویپین وہاں پر اس کے جو باتیں تھی جو اس کو بھسواس تھا اس کے اوپر کھڑا اترے اور ایسا اس نے کر دیا تو پھر وہ اپنی فراست کسی اور کو بھی دے سکتا تھا اور اس کو پیڑی تر پیڑے ہی آگے بڑھا سکتا تھا ویپین وہاں پر اب اپنی آئی آف انسائٹ کے ساتھ میں اس پوری دیوار کو دیکھنے لگتا ہے وہ وہاں پر پاتا ہے کہ اس کے اوپر بہت سے اکثر چھپے ہوئے تھے اور الگ الگ پرکار کے تلوار بازی کی پیٹرنز بنے ہوئے تھے بہت سے ہی ہوتا اس کے اندر لڑ رہے تھے جن کے ہاتھوں کے اندر تلواریں تھیں اور وہ اوپر کے ایک اسٹرار کی طرف پڑھتے جا رہے تھے جس کے اندر ایک تلوار لگی ہوئی تھی اور وہاں پر ایک سورج بنا ہوا تھا وہاں پر اسے تلوار کو اپانے کے لیے سبی لڑا کو اس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے بس یہ ساتھ میں یہاں پر ادوی کے ویپین سکتا ہے ٹھیک اب ویپین اب آپ کو سروع کرنا چاہیے اتنا کہنا کہ ساتھ میں ویپین جلدی سے اب اسے انٹرینٹ کے اندر آگے بڑھنے لگتا ہے وہ دیرے دیرے آگے بڑھتا جا رہا تھا حالانکہ جیسے وہ اپنا ایک ادب آگے رکھتا ہے وہی اسی ساتھ میں اس کے اوپر پاور کا وہ دباؤ محسوس کیا جا سکتا تھا اس کی بوڑی ایسے لگ رہی تھی جیسے کہ وہاں پر تلوار کے کئی سارے بار اس کو کٹنے کے لیے تیار بیٹے ہو وہاں پر ویپین اب اپنی شورگ کی صاف انرجی کے ساتھ میں تلوار انٹرینٹ کو ملاتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے حالانکہ یہاں پر وہاں پر شورگ کی لائبریری کی یوز ہوئے زیادہ نہیں کر پا رہا تھا وہاں یہاں پر ابھی اپنی محنتی ساتھ میں تلوار انٹرینٹ کا یوز کرنا چاہ رہا تھا وہاں پر وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہوا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کو محسوس ہو رہا تھا اس کو کسی تلوار کاٹا جا رہا ہو وہ چھلنی بننی ہو گئی ہو ماننا پڑے گا کہ یہ تلوار انٹرینٹ بہت زیادہ پاورفل ہے ویپن یہاں پر پانچ میٹر آگے بڑھ جاتا ہے ریکن جیسے وہ آگے بڑھتا ہے کہ اچانک سے وہاں پر بہت زیادہ خطرناک گڑ گڑان کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہے وہاں پر اب بہت دیوار اور بھی زیادہ دم پر دم لگائے جا رہا تھا کیونکہ ویپن یہاں پر اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا کہ اس کو روکنے کے لیے اب وہ اپنے اگلی چال چلنے کے لیے جا رہا ہی تھی اور اگلے ہی پر یہاں پر بہت سائی تلوار اٹھتے ہوئے ویپن کی طرف بڑھنے لگتی ہے وہاں دوسری طرف ان تلوار کو وہاں پر ویپن کی طرف آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہاں پر ادوک دور سے چلاتا ہے روکو اور وہ جلدی سے اپنے ایک انٹرینٹ کا یوز کرتے ہوئے ان سبھی تلوار کو دور کرنے لگتا ہے ویپن جلدی سے پیچھے آ جاؤ ورنہ تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے وہاں پر وہ جلدی سے ویپن سکرتا ہے ادوک کے بعد سنتے ہی جلدی سے ویپن یہاں پر پیچھے کی طرف آ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہاں پر وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا وہاں پر وہ بڑی بھولی تلے سے گائل ہو سکتا تھا اسی وجہ سے بینا کچھ سوچے وہ پیچھے کی طرف چلا آتا ہے وہاں آنے کے بعد میں باری ہوئی تھی آخر کار اس نے یہاں پر کام کیوں نہیں کیا میں نے تو یہاں پر سوڑ گئی کہ یہ تلوار آرٹ کا یوز کیا تھا لیکن پھر بھی اس نے یہاں پر میری امید کے اوپر کھڑا نہیں اتر پایا ویپن ایسا لگتا ہے کہ تیرے جو سارے ویچارت ہیں یہ پوری طرح کیچھڑ کے اندر مل چکے ہیں تو کیسے سوچ لیتا ہے کہ یہاں پر اس طرح ایک تلوار انٹینٹ کے سامنے تو کچھ کر پائے گا واسطہ میں تیرے کو پہلے اس چل رپٹنے کے لیے اپنے آپ کو اور بھی زیادہ امپروف کرنا ہوگا حالانکہ بیپن یہاں پر اب یہ سوچنے رکھتا ہے کہ اس کو کیسے یہاں پر وہاں پر جا کے مکس کو پڑھنا چاہیے کیونکہ پہلی باہر ایسا تھا جب وہاں پر وہ اتنی زیادہ محنت کر رہا تھا مکس کو پڑھنے کے لیے ورنہ اس سے پہلے تو یہاں پر وہ اپنی آتما کو باہر نکالتا اور ڈانس کرتے ہوئے یہاں پر سیدھا لائبریڈ کے اندر کچھ زیادہ کرتا تھا وہاں پر اس سمیں اس کو کوئی ڈر بھی نہیں تھا حالانکہ اس سمیں یہاں پر وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا بات کچھ ایسی تھی کہ یہ شنٹ اکیڈ میں تھی کہ ایک بار اس نے ایسا کر دیا تو اس کے ساتھ میں اس کے پیچھے بہت سے جوتے پڑھ سکتے تھے جس کے ساتھ میں اس کا سوس سوس کر یہاں پر اتنا موٹا ہو جاتا کہ پھر اس کو پتا ہی نہیں چلتا کہ یہاں پر کیا واضطوں میں کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں اسی وجہ سے یہاں پر بیپن بہت زیادہ ڈر سا رہا تھا وہ جلدی سے یہاں پر ادوک کی طرف پلٹتا ہے اور وہ اس سے کرتا ہے ادوک کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں ہاں ہاں پوچھو بے جیسے کو کر ادوک نے اس سے کہا کیونکہ یہاں پر ادوک جانتا تھا کہ بندہ بہت زیادہ رویل تھا اور یہاں پر اس کے مدد کرنے نہیں اس کے لئے اچھا ہوگا اسی وجہ سے وہ اس کو ہر ایک چیز کے لئے بہت سان کرنا چاہتا تھا کیونکہ ایک وجہ یہ بھی تھے کہ وہ شین کبیلے کے اندر سے نہیں تھا اور شین کبیلے کے اندر سے نہیں ہونے کی بہت زیادہ پاورفل تھا تو وہ اس طرح کی کوئی پرتبہ کو کیسے پیچھے رکھ سکتا تھا وہ اس کے بات سننے کے بعد بیپن نے کہا ایلڈر ادوک میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی ابھی یہ جو بکس پڑھنے کے لئے مجھے کہا تھا اس کے لئے آپ کو جو انٹینٹ ہے کیا میں اس سے کچھ سیکھ سکتا ہوں یہاں پر بیپن نے اس سے پوچھا کیا آپ انٹینٹ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ ایسا کرنے کے بارے میں بلکل بھی مست سوچنا وہاں پر ادوک نے کہا کیونکہ وہاں پر سب جانتے ہیں کہ جو انٹینٹ ہوتے ہیں اگر یہاں پر بیپن دو تو انٹینٹ کو اپنے ایک ساتھ رکھ لیتا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کی بوڑی کے اندر کچھ بھی ہو سکتا تھا اسی وجہ سے ادوک اس کو کرنے لگتا ہے بیپن بات کچھ ایسی ہے کہ یہاں پر آپ کو پہلے جو ہمارے بیتر جل کی تلوار بازی ہے اس کو سیکھنا ہوگا اس کے بعد میں آپ اس کو یہاں پر چنوتی دے سکتے ہیں اور بینہ کسی مضیبت کے آنکھیں بڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر اسی کے اوپر اس جیس کو بنایا گیا ہے اور اس کے بینہ آپ خوش بھی نہیں کر پائیں گے اب آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے وہاں پر ادوک نے بڑھے ہی مایو اسے کی ساتھ میں سے کہا حالانکہ جس سے پہلے کہ وہ پوری باتیں پوری کر پاتا اس سے پہلے اس کو جھٹکا لگتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ویپین اپنی انگولی اوپر اٹھا رہا تھا اور اگلے ہی پل اس کے اندر سے ایک سوڑ بہا نکلتی ہے جو بیو کلڑ کی تھی اور اتنا کرنے کی ساتھ ساتھ یہاں پر جو کمرہ تھا نا وہ پوری طرح سے ہلنے سے لگا تھا یہاں پر ابھی ادوک پوری طرح سے ویپین کو گھر رہا تھا یہ کیا کیا باستوں میں یہ بہتے پانے کی تلوار بازی کش سار ہے وہاں پر ادوک نے ایسا کہا وہ بہت زیادہ حیران تھا اور سسپنس تھا اور سسپنس کے اندر بھی سسپنس تھا تو سسپنس کو یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ اپیسوڈ کو ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں جس کو ہم کل صبح نو یا دس وزے تک اپلوڈ کر دیں گے اور گائز لاشٹ کا انٹرو سن کر جائے آؤٹرو سن کر جائے کرو کیا پتا اس کے اندر کچھ سے ایمپورٹنٹ مل جائے ازی وجہ سے جلدی سے آپ لوگ ریبون کے اوپر بھی تھوڑا بہت یار کور اپ کرو ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا بہت ہیلپ کیا کرو اچھی سٹوری آپ لوگ سنو تو سہی ایک منٹ یار مجھا ہے کہ آپ لوگوں کو سننے اس کو بھی نمبر جیرو کی طرح سٹوری ہے اسی وجہ سے ٹھیک ہے گائز چلو پھر اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو اسٹوری ہیپنگ چینل کو سبسٹرائب ضرور کر دیں جلدی ہی ہم نیکسٹ اپیسوڈ کے ادھر ملتے ہیں